گلگت بلتستان پارٹ سیونٹین یہاں پہ ہم نے اسٹیک کیا لیکن اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیلات بعد میں بتاؤں گا آئے چلے شروع کرتے ہیں یہ تھا ہمارا کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں سائٹس اور ساؤنڈز آف پاکستان پارٹ سیونٹین اور سکسٹین میں ہم نے آپ کو بتایا بلتت فورٹ جو کہ ہنزہ کی مین ٹوریس اٹریکشن ہے اس کی ہسٹری کیا ہے ہنزہ کی ہسٹری کیا ہے لیکن تفصیل ہسٹری کے بعد میں تو بالکل ٹوٹ گیا تھا باید اوہ اگر آپ نے یہ پارٹس نہیں دیکھے تو پلیز ضرور دیکھے گا ہم نے سوچا کہ ہم کئی کھانا کھانے چلتے ہیں ویڈیوز نہیں ہیں میرے پاس یہ کچھ پچرز دیکھ لیں بڑے مزید کا کھانا تھا اس ریسٹرانٹ کا نام ہے روایت جب آپ یہاں پہ آئیں اس ریسٹرانٹ کو ویزٹ کیجئے گا لیکن ہوا کیا اس کے بعد میرا پرگرام تھا جانے کا اتاباد لیک یہ اتاباد لیک اتنی خوبصورت لیک ہے جناب اس کے پانی کا رنگ ترکواز ہے اور میں جب تک آپ دیکھیں گے نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا یہ کتنی خوبصورت ہے رات کو یہاں پہ ہم نے آکے فلمنگ کی کیونکہ میں اپنے کمرے میں ہوتل روم میں جانا نہیں چاہتا تھا میں نے سوچا کہ نہیں یار میں ہر ایک لمحہ ہر ایک منٹ میں یوٹلائز کروں گا کیونکہ نیکس ڈے ہم نے جانا ہے خنجرب پاس چائنہ پاکستان بورڈر اور واپسی میں ہم پھر یہاں پہ آئیں گے روشنی میں آپ کو اس لیک کی خوبصورتی پتا چلے گی بائی دوئے جس نے یہاں پہ آنا ہے ہنزہ وہ میئی سے اکتوبر تک آ سکتا ہے ورنہ باقی جو مہینے ہیں یہ روڈ بلوک رہتا ہے بیکاوز آف سنو موسیقی 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 to our hotel from Attabad Lake لیکن یہ جو پانچ tunnels ہیں اس کا total length ہے 7 km 4.3 miles long. It is part of 24 km long portion of the Karakoram Highway جو کہ damage ہو گیا تھا 2010 میں due to land sliding at Attabad یہ سچ پوچھی تو میں بہت حیران ہو گیا تھا impressed ہو گیا تھا اتنا خوبصورت tunnel پاکستان میں دیکھ کے I was very proud اور یقیناً آپ بھی یہ footage enjoy کریں گے اور جب آپ کو یہاں پہ آنے کا موقع ملے گا تو آپ خود دیکھیں گے اور خود بھی filming کریں گے آپ پہاہ کیونک آپ کا جنبgame سوی者 اس کی Judaism أرنم書 کام monopolہ جنب this video with dji osmo pocket amazing camera it cost me about 500 to 600 euros but it was worth every cent اس فوٹیج کو دوبارہ دیکھتے وقت جب میں اس کو ایڈٹ کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا جب میں وہاں پہ فلمنگ کر رہا تھا تو it was like never ending میں نے سوچا یہ کب ختم ہوگا اتنا لمبا ٹنل oh my god i live in holland لیکن یہاں پہ اتنا لمبا ٹنل تو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہاں جرمانی میں ضرور ہے لیکن holland میں نہیں so i was i truly truly was very very happy to see this beautiful tunnel what an experience amazing experience so 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 we have to leave at about five a.m. so 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 we are not satisfied we are not satisfied see the water the water the water the water the water the water the light was dim but but one good thing was the view that's about five questions on the morning this is a mind blowing view from the hotel that is the reason why I took this room you see you see this is the only reason why I decided to take this room and we have also 5-6 hours سونا تھا اور پانچھے گھنٹے کے لیے میں پانچ دس ہزار روپے دینے کے لیے تیار نہیں تھا so we all agreed to stay in this hotel facilities itni zada نہیں ہیں two beds one mattress view دیکھیں جناب view دیکھیں واو یہ ہمارا ہوتل تھا جہاں بھی ہم لوگ ٹھہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چار گھنٹے کا سفر ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈھائی گھنٹے کا سفر ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈھائی گھنٹے کا سفر ہے but we are about to find that out very soon انشاءاللہ یہ راسہ جا رہا ہے towards خنجرہ پاس ہمارے پاس this is the third day of my tour to gilgit baltistan i hope you are enjoying my trip don't forget to subscribe my channel if you haven't yet subscribed it comment my video let me know what do you think of my trip can i improve something when i go next time to pakistan inshallah after corona time and we are heading towards خنجرہ پاس i'm so excited i've always dreamt about going to خنجرہ پاس china pakistan border it has been year long dream of mine and it's good it's going to be fulfilled after a couple of hours and let me tell you in advance the trip was just mind blowing i was all the time daydreaming it was it was as if what it was surreal but alhamdulillah i enjoyed every second of it the scenery i mean just look at it just look at the scenery how beautiful is pakistan mashallah uh i feel sorry for the people who live here who uh you know earn their living with the tourists in these hard times let's pray for them and let's pray for those uh victims who have died in the plane crash today in karachi may allah bless their soul uh normally i don't mention any such thing you know news item in my videos but i could not avoid mentioning that i hope all of you will remember them the victims and the corona victims in your prayers from my side advanced eid mubarak of my eid here in holland is sundays and as far as i know also back in pakistan the eid will be celebrated on sundays please remember me also in your prayers allah hafiz till next video you